ہلو دوستو اگر آپ کو بھی دینجین ایکسپریس اور دہ ہندو نیوز پیپر آن لائن چاہیے تو ضرور دسکرپسن بک کو چیک کریں تو چلے سنو کرتا ہے آج کے ہمارے دینجین ایکسپریس نیوز پیپر کا انیلیسز سب سے پہلے ایک نیوز آرٹیکل ہے جس میں یہ بتا رکھا ہے کہ پی ایم نے ایناؤنس کیا رام مندر کا جو ٹرسٹی کا نام ابھی ایناؤنس نہیں ہوا ہے لیکن جو رام مندر کا جو ٹرسٹ ہے وہ بن چکا ہے یہ پی ایم نے ایناؤنس کیا لوگ سواغ میں اور راج سواغ میں بھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رام مندر بنانے کے لیے سکسٹی سیون ایکر کی جمین ملی ہے ٹرسٹی کو تو ہم کرنے والے ہیں اسی پہ بات تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یونین کیبنیٹ نے اپروف کر دیا ہے رام مندر کا ٹرسٹ کے لیے جس میں پرائیم منسٹر اس کے ہیڈ تھے یونین کیبنیٹ کے جو ٹرسٹ کا نام ہے وہ کیا نام رکھا گیا ہے سری رام جنم بھومی تیرتھ چھتر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نام ہے سری رام جنم بھومی تیرتھ چھتر نام رکھا گیا ہے اور یہ جو ہے انڈیپینڈنٹ کے لیے ہی کام کرے گا اس کو کسی کی پرمیسن نہیں چاہیے ہوگی اس کو لگ بھک 67.703 اکر کا پورا جمین ملا ہوا ہے کام کرنے کے لیے اپنا کنسٹرکشن بنانے کے لیے مندر پہ جو پارسرن ہیں وہ اس کے فرسٹ رسٹی ہوں گے پارسرن ہے کون یہ پارسرن جو ہیں یہ فارمر ایٹرنی جنرل بھی رہ چکے ہیں کانگریس کی سرکار کے سمیں اور یہ ایک لیڈ لائر تھے جو کی ہندو سائیڈ سے رام جنم بھومی کیس کی لڑنے کے لیے تو کہ پارسرن کا پورا نام ہے تو ان کو بھی ایک ٹرسٹی بنائے گیا ہے سب سے پہلا جو ٹرسٹی کا نام ہے وہ انہی کا ہی ہے اور ایک بات اور ہے کہ جو آپ سبھی نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ جو اس کا ان ٹرسٹی کا جو ریجسٹر آفیس ہے وہ کہاں ہے گریٹر کیلاس میں ہے نئے دلی کے تو یہ جو آفیس ہے یہ اصل میں پارسرن کا ریسیڈنٹیل ایڈریس ہے جہاں پہ یہ خود رہتے ہیں تو ان کو یہ بھی ٹرسٹی کو موقع ملا ہے کہ ان کی مرجی ہے یہ جہاں چاہے یہ اپنا میٹنگ جیسائیڈ کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی یہ اس کا چینج بھی کر سکتے ہیں اپنے جو ان کو ملا گیا ہے آفیس تو یہ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اب ہم اپنے دوسرے آرٹیکل کی طرف تو دوست تو دوستو اگلا جو آرٹیکل ہے وہ ہے الیکسن کمیسن نے ابھی آپ سبھی نے نیوز میں ضرور دیکھا ہوگا کہ ویڈنیس جگ کو ہی جو ڈیپٹی کمیسنر تھے ڈی سی پی جو تھے وہاں کے ساؤت ایسٹ ڈیلی کے راجیز ڈیو ان کو وہاں سے ہٹا دیا اپنے پد سے کیونکہ آپ سبھی نے ضرور دیکھا ہوگا نیوز میں کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو ایک سکس جس نے ساہین باغ میں دو گولی چلائی تھی ہوا میں ہی تو اس کا آپ سے کنیکسن تھا تو یہ ایسی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہوں نے آپ کا نام لیا کیونکہ یہ چناو کو افیکٹ کر سکتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ دلی میں آٹھ فروری کو چناو ہونے والے ہیں تو اسی پہ ہی یہ سارا بحث چل رہا ہے اور آپ سبھی کو یہ بھی بتا دوں کہ جو جہاں سے ان کو ہٹایا گیا ہے ساؤت اس ڈیلی سے وہاں کے جو نیئے گی سی پی بنے ہیں وہ دوہزار دس بیچ کے راجندر پرساد مینا نام ہے ان کا وہ اب انہوں نے جوائن کیا ہے تو چلتے ہم ہم اپنے اگلے آرٹیکل کی طرف دوستو اسی آرٹیکل میں اگلے پیچ پہ یہ ڈیٹیل میں دے رکھا ہے جس سکس نے گولی چلائی تھی اس کا نام تھا کپیل بیسالا انہوں نے دو بار ٹوائس بار سہین باغ میں گولی چلائی تھی اوپر ہوا میں فائر کیا تھا جو کی پولیس نے انہیں دیکھ لیا تھا ان کے فادر کا نام جو ہے اس فادر گیز سنگ ان کا نام کیا ہے گیز سنگ ہے سوری میں نام لینے مگر میں سچیک کر رہا ہوں وہ جو ہے وہ پہلے آپ میمبر رہ چکے ہیں کیسے پتا چلا پولیس نے انویسٹیگیشن کیا انہوں نے فوٹوز ریکاور کیے کپیل بیسالا کے فون سے اور فادر ڈیٹیلز ان کی انویسٹیگیشن کی اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ فوٹو گراف جو ہے اس کے فون سے ڈیلیٹ کر دیئے گئے تھے لیکن پولیس نے ٹیکنیکل ایکسپورٹ کی مدد سے اس کو ریکاور کر لیا جس سے ساری بات ایک کلیر ہو چکی کہ انہوں نے آپ پارٹی کو جوائن کیا تھا اور 2019 میں بھی وہ آپ سے جوائن تھے اب پولیس اس کی اگزیکٹلی پورا ڈیٹیل نکالنے میں لگی ہوئی ہے اسی پہ ہی ایک اور آرٹیکل اگلے پیج میں ہے تو ہم چلتے ہیں سیدھے اس پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے اگلا آرٹیکل جس میں ساہین باگ کے جو سوٹر کے فادر ہے انہوں نے منع کر دیا صاف صاف کہ ان کا کوئی بھی پولیٹیکل لنک نہیں ہے تو جینا دوستو یہ ایک نیٹوز شاہ ہے اس معاملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ معاملہ جادہ تر اب ایک پولیٹیکل بنتا جا رہا ہے تو جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ پرائیم منسٹر سے افیکٹڈ ہے پرائیم منسٹر کا سیوک ہے مطلب کہ وہ پرائیم منسٹر کو فولو کرتے ہیں نہ کی آپ میمبر کو تو وہ سیدھے سیدھے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی بھی پولیٹیکل کنیکسن ہے تو وہ بی جے پی کے سیدھے پرائیم منسٹر کے وہ انسپیریشن مانتے ہیں ان سے ہی سب کچھ ان پہ ہی فولو کرتے ہیں تو یہ کہنا ہے ان کے فادر کا کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ سیدھے پرائیم منسٹر سے افیکٹڈ ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اب یہ ایک نیا موڈ لیتا جا رہا ہے اب ای سی بھی اس میں آ چکی ہے الیکسن کمیسن بھی کیونکہ اب آٹھ تاریخ کو دیلی میں چناؤ ہونے والے ہیں گیارہ تاریخ کو اس کا ریزائلٹ آنے والا ہے تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو چلے چلتے ہیں ہم اپنے اگلے آرٹیکل کی طرف اگلہ ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ بہت ہی اچھا آرٹیکل آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے ایک بل پاس کیا جس کا نام کیا تھا اب ہم اس میں پڑھتے ہیں کیا ہے اس آرٹیکل میں تو جو اپوزیسن ہے وہ ڈائریکٹلی اس کا ویرود کر رہی ہے اس کے نام سے ہی کیونکہ اس کا نام ہے کیا ویوید سے ویسواس تک جو کی ایک ہندی میں ہے اب اپوزیسن یہ ویرود کر رہی ہے کہ جو ہندوستان میں بہت سارے بھاساؤں کی لوگ رہتے ہیں تو آپ کو یہ انگلیس میں دینا چاہیے جیسے کی سارے ویل پاس ہوتے ہیں وہ ان کا نام انگلیس میں ہوتا ہے وہ بھی اس طریقے سے انگلیس میں ہی ہونا چاہیے تھا تو جو ادھیر رنجن ہے کانگریس کے جو لیڈر ہیں انہوں نے سیدھے سیدھے یہ کوششن کیا کی نرمالا سیتہ رمان جی سے کی کی کیا آپ کے جو راج میں جہاں سے آپ بیلونگ کرتی ہیں وہ کیا سمجھ پائیں گے کی ویوید ویواد کا مطلب کیا ہے سوری ویواد سے ویسواس تک اس کا پورا نام ہے ویواد سے ویسواس تک کیا آپ کے راج کے لوگ سمجھ پائیں گے لیکن دیرمالا سیتہ رمان نے سیدھے سیدھے انصر یہ دیا کہ ہم کسی پہ ہندی امپوز نہیں کر رہے ہیں ہندی تھوپ نہیں رہے ہیں اس میں نام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بلکہ اس میں جو اس کا جو کام ہے اس سے لینا دینا ہے تو جو سپیکر ہے لوگ سوا کے اوم برلا انہوں نے اس کو اپوزیسن کا جو یہ مانگ تھا اس بل کو ریجیکٹ کرنا انہوں نے نہیں مانا اور بلکہ allow کر دیا سیدھے رمان کو کہ آپ اس بل کو introduce کر دیجئے تو اس بل کیا کہتی ہے یہ بل اس بل کے حساب سے جو ابھی آپ سبھی جانتے ہیں کہ income tax related لگ بھگ لگ بھگ 4,43,000 case pending چل رہے ہیں تو government یہ ایسا scheme لے کے آئی ہے جس سے یہ ساوٹ آؤٹ ہو سکے جس میں لگ بھگ 9,3,000 9,3,000 کروڑ جو ہے اس کا amount وہ بھی pending پڑا ہوا ہے جو کی یہ case کس کس کے بیچ میں چلنا ہے لوگوں کے اور سینٹر کے بیچ میں سرکار کے بیچ میں چلنا ہے income tax کو لے کے تو اس کو اس case کو ختم کرنے کے لیے یہ government یہ بلنے کے آئی ہے تاکی government یہ offer کر رہی ہے لوگوں سے کہ آپ جو ہے سیدھے سیدھے اس کے جو tax کو ڈیو tax کو марس تک کے اب میں 31 марس تک آپ اس کو دے دیجئے تو government آپ کو کیس لڑنے میں جتنا بھی آپ کا خرچہ ہوا اس کو interest سہید penalty سہید آپ کو ایماؤنٹ واپس کری تو یہ government offer دے رہی ہے سیدھے سیدھے لوگوں کو کہ آپ جتنا بھی بقایا باقی ہے اس کو آپ واپس کر دیجئے government کو 31 марس تک کے لئے اس میں سسی ثرور جو کانگریس کے لیڈر ان کا کہنا ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ بل ہے یہ سیدھے سیدھے جو government ہے وہ اپنے فائدے میں دیکھ رہی ہے کیونکہ سب کو right to equality ہے فنڈامنٹ right ہے اس کا violation ہے right to equality کا کیونکہ آپ جب سیدھے سیدھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سارا جو بھی penalty amount تھا out of court یہ settlement ایک طرح سے ہے کہ آپ 31 mars تک دے دیجئے اور اس سارا penalty کا interest ہم government آپ لوگوں کو دے دے گی تو یہ سیدھے violation ہے right to equality کا یہ کہنا ہے سسیدھ حرور کا چلے چلتے ہم اپنے اگلے article کی طرف اگلا جو اگلا جو article ہے وہ ہے defense expo جو آپ سبھی نے ضرور دیکھا ہوگا کہ defense expo ابھی حال میں ہی ہوا ہے جس میں پرائیم ناریندر موڈی خود سامیل ہوئے تھے جس میں پرائیم ناریندر موڈی نے ایک بھاسن دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا کا ایم ہے کہ وہ اگلے 5 سال میں 5 billion تک defense کا export کرے دوسرے دیسوں میں تو انڈیا اب import پہ ہی کام نہیں کر رہا ہے ساتھ ساتھ میں میکن انڈیا کے پروجیکٹ کے تحت جو بھی ہتیار ان سب چیزوں کا بنا رہا ہے وہ ایکسپورٹ کرنے پہ بھی جو دے رہا ہے اسی پہ یہ ایم ہے کہ 5 billion تک 35 000 کرو تک کا وہ باہر دیسوں میں ایکسپورٹ کر سکے تو اسی کا ہی انیگریشن کرنے کے لیے پرائیم ناریند مہدی وہاں پہ پہ پہنچے تھے جس میں لگ بہت سارے انڈیان اور ویدیسی کمپنیاں بھی سامیل تھی پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں تو یہ ایکسپورٹ کافی اچھا رہا جس میں ہمارے چیف اف دیفنس سٹاف بھی پہنچے تھے اور راجنات سنگھ جو کی رکشہ منتری ہیں وہ بھی پہنچے تھے تو گورنمنٹ انہوں نے یہ بھی پہنچ گیا ایکسپورٹ تو یہ تعریف کر رہے ہیں اپنی بھی کی پچھلے دو سال میں ایکسپورٹ بہت زیادہ بڑھا ہے جو سیدھے دو ہجار کروڑ ستر ہجار کروڑ تک پہنچ چکا ہے اور یہ ایم کرتے ہیں کہ اگلے پاس سال میں ایکسپورٹ پہنتیس ہزار کروڑ تک پہنچ سکے تو یہ ہے اس آرٹیکل کا مقصد تو چلیے چلتے ہیں اپنے اگلے آرٹیکل کی طرف اگلا جو آرٹیکل ہے وہ ہمارے لئے اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو اس سے ایک بات ضرور پتا چلے گی کہ آپ میں سے جارتر ہو سکتا ہے آپ بھی کرتے ہوں کی راسن کارڈ لینے کے لیے وہ اپنا انکم کم دکھاتے ہیں تو اسی کا جو امرواتی لینڈ سکیم ہے مدی پردیس میں یہ سامنے آیا جس میں یہ پتا چلا جو سی آئی دی سینٹرل انویسٹی سنڈ دیپارٹمنٹ اس کی جانچ کر رہی ہے جس میں یہ پتا چلا کی لگ بگ ایک چالیس سال کے آدمی جنہوں کا آٹھ لاک کڑی جنہوں نے راسن کارڈ میں دکھا رکھا تھا اور انہوں نے کتنے کا جمین کھڑی تھا 78.6 لیک کا جمین کھڑی تھا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ راسن کارڈ پر راسن لینے کے لیے وہ غلط ایماؤنٹ دکھاتے ہیں اور بعد میں تحقیقات ہوتی ہے تو کتنا جید ایماؤنٹ میں نکل کے آتا ہے وہ دوسری طرف ایک 35 سال کے آدمی جن کا 6 لاک روپے کا ایسٹ تھا لیکن انہوں نے ایک کروڑ ایک 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 جس کی لگ 48.4 لاک ہے اس کا ایسٹ خریدا وہ دوسری طرف 37 year old جن کا 6.8 لاک روپیز کا ایسٹ تھا انہوں نے 21.7 لاک کروڑ کا جمین خریدی ایسے بہت سارے ایسیم پلز ہیں جو کی یہ سامنے آ رہے ہیں کی اب لوگ راسن کارڈ پر نام لکھوانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں وہ اپنا غلط انکم دکھاتے ہیں اور بعد میں پکڑے جاتے ہیں تو اب اسی کامرہ وطی لینڈ سکیم کا ہی جہاں پرطال چل رہا ہے جو کی کر رہی ہے تو اس میں آگے دیکھیں گے کی 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 نئے معاملے اس میں سامنے آتے جا رہے ہیں جس ہم آگے جس کریں گے تو چل چل ہم اپنے اگلے آرٹیکل کی طرف حال میں ہی کورونا وائرس بہت زیادہ فیلتا جا رہا ہے بہت زیادہ دیس ویدیس میں فیلتا جا رہا ہے تو جس میں اب یہ ہوڑ لگی ہوئے دیسوں میں ریس لگا ہوا ہے کون پہلے اس کا انٹی وائرس بنانے میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو جس میں سے ایک دیس وہر کے آئے جنہوں نے HIV سے جو انٹی HIV کی دوائی ہوتی ہے اس سے انہوں نے اس کا کورونا وائرس کا علاج ڈھونڈ نکالا تو اس ہی ترجی پہ انڈیا بھی وہ کام کر رہا ہے اور جو انڈیا کاؤنسل آف میڈیکل رسرچ آئی سی ایم آر جو ہے انہوں نے پرمیسن لیا ہے کی کی کیا وہ استعمال کر سکتے ہیں کس چیز کا HIV کو صحیح کرنے کا میڈیسن کا تاکی یہ اس نوول کورونا وائرس کے خلاف میڈیسن بنا سکے اس وائرس کے خلاف لر سکے تو اب اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی زیادہ اس کی مہاترہ بھرتی جا رہی ہے ایسے ایف لوگوں کی اب یہ بھرتا جا رہا ہے ریسرچ کرنے میں سائنٹس لگے ہوئے کی کس طریقے سے اس کو صحیح کیا جا سکے تو جس میں سے لگوگ مریج کو دو سے تین دینوں میں فرق آ جاتا ہے اور وہ دیرے دیرے کم بیک کرتا ہے صحیح ہوتا ہے تو دیکھتے آگے اس پہ کیا ریسرچ ہوتا ہے تو تب تک کیلئے چلتے ہم اپنے اگلے آرٹیکل کی طرف اگلہ آرٹیکل آپ کو ایک آنکھے میں چل رہا سب جانتے ہوں گے کی سکول میں جو بچے پڑتے ہیں پھر انہیں چھوڑ دیتے ہیں سکول سے تو جو آسام ہے اس کا دراب آؤٹ ریٹ سب سے زیادہ نکل کے آیا پرائیمری لیول پہ یعنی کی فرس سے فیفت کلاس تک کے بچوں میں سب سے زیادہ ہم دیکھیں گے کی آہ تمیل آئیڈو میں 5.9 آہ ریٹ چل آہ جس میں سے گل اور بوائز کا دونوں دیکھ سکتے ہیں کی بوائز کی سنکھیا سب میں جیادہ ہے آہ ہم سیکنری لیول پہ دیکھیں یعنی کی نائن سے ٹینت کے لیول پہ دو سترہ دو اٹھا رکھا ہے جس میں آسام سب سے اوپر ہے 33.7 پرسین 32.1 بوائز کا 35 جو کی سیکنری لیول پہ گرلز جیادہ دو آہ رہی ہیں تو آپ فرق سمجھ سکتے ہیں جو فرس سے ففت کلاس تک ہے لیکن جو سیکنری لیول پہ یعنی کی نائن سے ٹینت لیول پہ اس میں جو گرلز ہیں وہ جیادہ ڈروپ آؤٹ کر رہی ہیں آپ اس کا ریزن اس میں انہوں نے منسٹری آف ہیومن ریسرس آف ڈیولپ مینٹ نے یہ کہا کہ جو چیلڈرین کا ڈروپ آؤٹ کرنا ہے وہ انکلیوڈ کیونکی پاورٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے پور اور ہیلتھ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور لیک آف مینٹ آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ مطلب جو ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو بچوں سے کام کروانا جانتے ہیں لیکن ان کو پڑھانا لکھانا صحیح نہیں سمجھتے گورنمنٹ بہت طرح کے سکیم سلاتی ہے جس سے بچے آئے اسکول میں کھانا کھانے کم سے کم پر ہے تو صحیح دوسرے نمبر پہ بیہار چل جس کا جیس زیادہ ہے فیروڑی سا فالوڈ بائی تریپورا فالوڈ بائی کرناٹ کا تو یہ ایک بہت ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریٹ یہ سامنے نکل کے آیا ہے تو اب اس پہ جرور ڈسکسن ہونا چاہیے اور پتہ لگانا چاہیے کس طریقے سے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے تو چلیے چلتے ہم اپنے اگلے آرٹیکل کی طرف دا انڈیان ایکس پریس کا سب سے جو اچھا پیج مجھے لگتا ہے وہ ہے اس کا آرٹیکل ہم جانتے ہیں 98.6 فوران ہائٹ وہ جادہ دنوں تک نہیں رہے گا ہمارے بودنی کا ایسا کیوں تو اب اس کا ہم ریزن جانتے ہیں کی آج کیا ہو رہا ہے کی 98.6 جو ہے نوربل ٹیمپریچر نہیں ہے اب ہم اس کو پہلے اب سیدھے ہسٹری میں لے کے چلتے کی ایسا کیوں ہے تو سب سے پہلے یہ اب جانتے ہیں کہ 98.6 جو نوربل ٹیمپریچر ہم مانتے ہیں لیکن اس کو ہم ایسا کیوں مانتے ہیں 98.6 کی نوربل ٹیمپریچر ہے یہ بات 1851 کا کال رن ہولڈ نام کے جو سائنکس تھے انہوں نے ریسرچ کیے ایک فٹ روڈ لے کے انہوں نے لگ بگ لگ بگ پچیس ہزار لوگوں پہ انڈر آم میں رکھ ان کا temperature شیک کیا جس میں ایوریج جو انہوں نے نکالا وہ نکالا 98.6 تب سے ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ بڈی کا لیکن بہت سارے سائنٹیس نے ان کا ویرود بھی کیا بہت سارے نکل اور دیرے دیرے یہ اور کم ہوتا گیا 97.7 نکل کے آیا تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ جب بڈی کا temperature رہا رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے تو اس کی وجہ ہے کیا آج کل کا جو انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہوتا جا رہا رہا ان 200 سالوں میں انوائرمنٹ بہت زیادہ بارس ہو جاتی ہے کبھی بہت زیادہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو بہت سارے climate changes کے ریزن بتائے گئے اس temperature کے کم ہونے میں تو اب کسی ہم normal کہیں گے تو یہ کہنا مسکل ہے لیکن ابھی بھی جو مانا جاتا ہے وہ 98.6 کو ہی normal مانا جاتا ہے temperature بہت لیکن یہ vary کرتا جاتا ہے time کے ساتھ ساتھ تو اس کے بارے میں بھی ہم اگر کچھ آگے نکل کے آتا تو ضرور دیکھیں گے تب تک چلتے ہم اپنے اگلی article کی طرف اگلا جو article ہے اگلا جو article ہے وہ ہے دونال ٹرمپ کے لئے دونال ٹرمپ ایسا کیا ہے اس article میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سینیٹ کی سینیٹ کی سپیکر پہ بات ہے انہوں نے کیا کیا سب کے سامنے سینیٹ میں جو ٹرمپ کا جو سپیش تھا اس کے بیان کو فار دیا اس کی وجہ کیا اب ہم وہ جانتے ہیں اصل میں ہوا یہ آپ سب سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتا دوں کی اب آپ سن رہے تھے نیوز میں کی ڈونال ٹرمپ ایمپیچمنٹ کا پروسیس چل رہا تو سپٹیمبر سے ہی جو کی ہاؤس آف ریپبلک سے سینیٹ میں آیا تھا سینیٹ میں کیا تھا کی ریپبلکنز کی جا پارٹی ہے جس کے دونال ٹرمپ میمبر ہیں جو کی پارٹی انجینز میں بھی ہوتی ہے تو اسی پارٹی سے ہیں تو ان کی سنکھیا یہاں پہ جادہ تھی تو یہ ووٹو کے حساب سے یہاں سے بائیجد بڑی ہوتے ہیں مطلب ان پہ مہابیوک کا پروسیس اب آگے نہیں کیا جائے گا یہ بچ گئے تو جو اس میں جو دوسرا پارٹی کی یعنی کی ڈیموکریٹس کے پارٹی جس سے بڑاک اوباما تھے وہاں اس کے میمبر سکم تھے تو اس وجہ سے یہ بچ گئے لیکن جو سپیکر ہیں نینسی انہوں نے اسی کے ڈیموکریٹس کی ہیں جب یہ ڈونال ٹرمپ پاس آئے تھے ان کے یہاں پہ اپنا سپیچ دینے کے لئے تب انہوں نے جو سپیکر ہیں انہوں نے ہینڈ سکھ کرنے کی کوشش کی ان سے لیکن انہوں نے ignore کر دیا تو اس پہ غصہ ہو کے انہوں نے کیا کیا بیچ کارواہی جو چل رہی تھی اس میں انہوں نے ڈونال اگلے آٹیکل کی طرف اگلے جو آٹیکل ہے وہ ہم پہلے دسکس کر چکے ہیں ویواد سے وسواس سکیم جو گورنمنٹ یہ بل لے کے آئی ہے جس میں نرمالا سیتا رمن جی نے یہ سیدھے سیدھے آفر کیا ہے جن میں ابھی کوٹ میں کیسے پینڈنگ پڑے میں گورنمنٹ کا پیسہ فسا ہوا ہے اس کو لے سکیم لائے گیا ہے جس کے بارے میں آپ سبھی کو پہلے بتا چکا ہوں تو یہ تھا آج